جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام یہ ستوان لائن لگا ہوا ہے جی 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 میں نے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ میرے خامل نے نا مجھے طلاق دے دیا تین دفعہ اس نے لکھ دیا اچھا وہ نا مجھ پر تو نہیں پہنچتی نا میرے اببو نے فائن کیا نا میں نے کیا تو وہ میرے نا تائے کے بیٹوں نے نا وہ پکڑ کے جلا دیا ہی 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 ہلو جی جی سون رہے ہیں سون رہے ہیں وہ ہم جلا دیئے یہ میں نے پوچھنا ہے کہ اس طرح طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں میری بہن طلاق تو جب اس نے کہ دی یا لکھ دی نا وہ بیٹا نا یا نا بیٹا لیں یا نہ لیں والد لیں یا نہ لیں دست کریں یا نہ طلاق تو اس نے دے دی طلاق تو کہی ہو جلا جلے سے کیا بنتا جب اس نے لکھ دی وہ طلاق کو ایک ہو بھی جو چار میں ہی ہوگی دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ طلاق تو اس نے لکھی تین لکھ دی یا کتنی لکھیں اس کا پوچھنا چاہیے اور اگر وہ صلاح کرنا چاہے پھر ہم حل بتائیں گے باقی طلاق تو نہیں وہ اب کہا رہے ہیں کہ صلاح کر لیں صلاح کرنے کی گنجائش ہے مگر اس طرح نہیں اب چار مینے ہو گئے اب تو صلاح ہوگی کہ دوبارہ آپ دونوں کو بٹھا کر دو آدمیوں کے سامنے نیا حق مہر مکر کر کے اجابوں قبول کرایا جائے گا اور کوئی رکاوٹ نہیں نہ کسی اور سے نکاح کرنا ہے مگر نکاح دوبارہ پڑھنا ہے کیونکہ اٹس گزر چکی ہے اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ بس یہی پروگرام یہ میں نے یہ اگر وہ راضی ہے تو ہو جائے گا یہ اس نے بھی مجھے پون میں کہا ہے کہ میں نے تو میں اپنی طرف سے دے دی ہے نہیں نہیں اب وہ آپ کے ساتھ صلاح کرنا چاہ رہے ہیں جی وہ اس کے ممی اور اس کے ابو کرتے ہیں صلاح تجھے نے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر ضرورت ہوئی نا تحریری فتوے کے بھی وہیں مولانا دے دیں گے دوبارہ نکاح دوبارہ نکاح بس آپ کا ہوگا اسی کے ساتھ ہی تو آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہوئی وہ صلاح ہو جاتی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ مطلب ایک آدمی اگر ایک مجلس کے اندر تین دفعہ طلاق طلاق کی بات کہتا ہے تو مولانا یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ تو ہو گئی نہیں ایک دفعہ کے بعد تو پھر آپ تعدید نکاح کے ساتھ اپنی اٹھے میں نے تین طلاقیں دے دی وہ ایک ہی ہوئی نا ہزار بھی لکھ دیتا تو ایک ہے اچھا ایک وقت میں جتنی جی چاہے لکھتا پھرے وہ میری بہن ایک سمار ہوتی نا وہ اگر تین میل ایک اندر صلاح کر رہتا تو کچھ نہیں کرنا پڑتا آپ اگر کرنا چاہتا دوبارہ آپ کا نکاح ہوگا ڈریکٹ کوئی اس میں نہیں ہوگا حلالہ وغیرہ دی میرے بھائی میں نے جو امام کے پیچھے خرابتا پوچھا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں بلکل ایسی بات کرنا جا کر ثابت کرنا اس کو سلام علیکم جی والیکم اسلام ورحمت اللہ اچھا سائر صاحب جی جی اللہ صاحب ہیں جی 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 بھائی یونس صاحب بات کرنا جی جی بھائی یونس صاحب بات کرنا اچھا یہ بات ہے جی جی دو سجدوں کے دمیان میں یہ بیٹھنا واجب ہے یا نہیں واجب اگر ہم جماعت با جماعت نماز آ کر رہے ہیں ایک آدمی سجدہ میں گیا ہوا ہے اور مولی صاحب نے سجدہ ختم کر کے وہ قیام پہ آگئے ہیں وہ جو بیٹھے ہیں پھر وہ سجدہ میں چلے جاتے ہیں وہ تب اٹھتا ہے جب دوسری بار وہ سجدہ میں چلے جاتے ہیں وہ نماز بچ گئی یا ساکت ہو گئی امام نے سجدہ کیا اور اٹھ کر بیٹھ جا جلسہ کہتے ہیں جلسہ جلسہ کیا ہے جلسہ اس نے ست کیا ہے جب امام صاحب سجدہ دوسری بار سجدہ میں چلے گئے امام صاحب سجدہ میں چلے گئے یہ بات میں اٹھ کر بکھا کوئی بات نہیں یونسا صاحب یہ بات نہیں بیٹھا اگر پہلے بیٹھ کر سجدہ میں چلے جاتا پھر تو غرط کرتا امام کے پیچھے ہی ہے اوری دیر لیٹ بھی ہو گیا اس کی نماز دل کو ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں اور جو آپ کھرئے جی بات شروع تو قرآن کی برہ میں لوگوں نے اطلاع کتی سے کام نہیں کچھ تو کہتے ہیں دین اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام جناب طاعت صاحب کی حال ہے جی امین شاہد صاحب لاہور سے بات کر رہے ہیں جی میں لاہور سے بات کر رہے ہیں جی فرمائیے اچھا میں یہ پوچھا ہے مولا صاحب سے کہ اس اطلاع اور تقلیف سے دور میں جو ہے نا مشکروں اور محسوں سے دور میں کم از کم کور سے عمال کیے جائیں جس سے آدمی کی نجات ہو سکے یعنی کہ وہ اپنا روزہ قیامت پر پشہ مالی سے ملہ مرتلہ ہونا پڑے آسانی سا منظر بیڑا پار ہو جائے ہے تو عام سہم سی برادر لیکن درہا کوئی اس کا کوئی جواب مرتلہ آدمی تو دعا این عریض کا نفذ آتا ہے قرآن میں مولانا وظاہر فرمائیں جی کہنے کے یہ مشکلات اور پریشانیوں کے دور کے اندر انسان کو کون سی دعا یہی فرمارے ہیں نا آپ میں نے کون سے کم سے کم عمل کیے جائیں جس سے آدمی کی نجات ہو جائے یعنی کہ صرف رو ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے جنت بیڑا پار ہونے کے لیے بھائی عمین شاہ یہ تو ضروری ہے نا مشکلات میں پھنسا ہو آدمی تو ٹھیک ہے اس کیلئے بہت سی رہتیں عادت ہی ہیں کہ وہ سنتے چھوڑ دیں نفل چھوڑ دیں فرض پر اختفاء کر لیں یہ تو لازمی ہے نا کہ جو فرائض ہیں پانچ وقت کی نماز ان میں جو فرض رکھتے ہیں برمان شریف کے روزے ہیں تاندر اس کے لیے اور مالدار کے لیے حاج وغیرہ یہ تو کرنا پڑے گا اور اگر فرائض کا ہی تارک ہے تو نجات کیسے پائے گا اور جو حرام کیسے ہیں صاحب شریف ان سے بچنا تھی کم از کم کسی حال میں بھی ہو فرائض کی پرابندی حرام سے چنا یہ تو بنیادی شرط ہے بلکل صحیح ہے یہ ہی مالا چاہی ہے اس سے آگے جائے نفلی نمازیں باتیں وہ ٹھیک ہے کتنی کرے گا دردیں بلا سکتے ہیں مگر کم از کم نجات کے لیے یہ تو لازم ہے کہ فرض کی ادائیگی کرے حرام سے بچے جی یہ تو لازم مجھے ملنے آئے ان سے ایک من بعد ماشاءاللہ مولانا صاحب مولانا صاحب میں چند دن پہلے ایک اہل تشریح اتھیر مشہور ہونے رکار گیا میرے پرانے دوست نے اوہ تا دیکھ اسے ایک بیان تو بہت متاثر اور خوش ہے کہ اہل مدہل دیسہ یا اہل سنت جو ایک عالم نے فیصلہ باتیں جہاں نے کہ بڑی اچھی گال کیتی ہے تو اوہ ملنوں حیصل زین اجتے نہیں آرہی وہ دو مطلق اسی اماموں سے انتبار ہے یا حضرت علی دیعانہ اے میرے بھائی یا یا اب ہر آدمی اپنے مدرب کی بات مجھ سے لے لیتا ہے اور خوش ہوتا رہا تھا کہ موری صاحب نے یہ کہہ دیا اور جو بات اس کے خلاف ہوتی ہے اس سے یہ لائنی فطرت یہ سارے لوگاں ہیں نفس کے بندی مادے بھائی آپ کی ان کو دیتی پڑھنے کے لیے وہ جو پرانی آپ نے میری دینی کے یہ کتاب میں نے صرف ایک تکریر ہوئی تھی جن دنوں ان لوگوں میں بڑی پھیلی ہوئی اور یہ امریکہ تک پھیلارہ ہے وہ واقعی ایک ناظرین کے گھر میں ہوئی تھی دیکھ دو گھنٹہ کتیری سب لوگ جمعہ سے اس میں میں نے یہی ثابت کیا تھا کہ ان لوگوں میں خرطیاں ہو سکتی ہیں گملہ ہے ایک کافر نہیں ان میں سے کوئی یہ جیسے جیسے کہتا ہوں کہ یہ گروہ جویان میں کفر نام کی کوئی شہر نہیں کہ کوئی کہ میں اللہ کو نہیں مانتا یا رسول کو نہیں مانتا تم مانتے ایک بات جاتا ہوں کہ ہم میری وعدہ پاس اتنے ان لوگوں کو بتایا تھی گئی وعدہ پاس بہت کم میں ہم میری وعدہ پاس جو غلط ماتے ہیں وہ اللہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ فران کی غلط ہے مگر کافر نہیں کہتے کافر تو صاحب جب کوئی کہہ دے گا میں رسول اللہ کو نہیں مانتا دوسرا گمراہ ہو سکتا ہے غلط کار ہو سکتا ہے اس کے مثال جھوٹے ہو سکتے ہیں وہ ہے تحقیق کی بات دوسری کو کہے چھوڑو جی وہ کون تھے وہ کہیں نبی نہیں یہ ہے کفر دوسری ایک بہت بہت تکلیف دے بات ہے کہ ہم لوگ مسلمان تمام دنیا میں اس وقت اطلاع میں ہیں اور ہمارے لئے مشکلات دن با دن بتدریج بڑھتے جا رہے ہیں یہود و نصارہ اور یہ وہ سب ہمارے مخالف ہیں یہ کیا کیا وجہ ہماری غلطیاں ہیں ہمارے پہلے والوں کی غلطیاں ہیں یا ہمارے کوئی اور نہیں احیاء کمر صاحب یہ غلطیاں ہیں تو ہماری یہ دور تھی نہیں صدیوں سے ہم کر رہے ہیں غلطیاں قانون قدر جارو کسی کے ریاد نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کے ذابطے جو ہے وہ بالکل ایسے ہیں کہ ان میں کسی کے لئے کوئی خاص رہت نہیں مسلمان جب غلطیاں کرتے رہے تو نتیجہ بغتنا ہی تھا یہی تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بری اسرائیل کے حوالے دیتا رہا کہ وہ ایسی میری پیاری امت تھی نبیوں کی اولاد تھی اتنے میں نے ان کے لئے کام کیے بادلوں کا سایہ کیا منو سلوہ تعالی مغردہ وہ بگڑ گیا تو حشر یہ ہوا تھا یہی تو ہمیں بتایا تھا کہ سنبھل کر رہا نا مغردہ ہم جا جا کمر صاحب نہیں سنبھلے تو پھر نتیجہ تو نکل آتا باقی کفار کی بھی ساتھ سے ہیں ہماری بھی غلطیاں ہیں وہ بھی کافر نہیں وہ بھی ہمیں نقصان پتانے کے لئے دن رات لگے رکھیں تیخیر کی وہ بھی اللہ کی قوم ہے کسی نہ کسی نبی کو ماننے والے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ بہت میر بان ہے نہیں کوئی میر بان نہیں ان پر وہ آپ دیکھ رہا ہے اتنے ضریر و رساہ ہو رہا ہے کہ ان کا مو ہی نہیں دکھانے کے وہ قابل نہیں رہے نہیں چھوڑے ہیں کہ وہ قتل کر رہا ہیں ہراکیں تھی ہیں کیا پڑھ لیں امریکہ تھی نہیں آپ نے چلا اٹھے کہ ہم نے سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے ہراک میں کوئی اچھار نہیں تھی ہم نے سوئی کہنا کہ وہ ٹیلیویئن پر کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں ملینہ صاحب آپ سے دارے کی ہے کہ کبھی ٹیلیویئن پر آپ آیا کریں کوئی ریکلر کسی سے رابطہ ہو جائے بس میں یہ بہت سارے لوگوں کے آپ کے لئے بہت سارے لوگوں 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 کے لئے اس بات کو پھیرا دیں کہ یہ ایک روح کافر نہیں ہے مل جائیں یہود حنود کے مقابل میں مسائل ہیں تو چھانبین ہوتی رہے گی